مدنی مقالمہ ہوا برا حراس نگران شورا نے دیئے مدنی پھول ایک مدنی گلدستہ محق سا ہوا پیش خدمت ہے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی مقالمہ آج کا موضوع ہمارا فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے 18 ذلعجت الحرام 35 سنیجری آپ کی شہدت کی تاریخ ہے ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سناغانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سناغانی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں جکہ اب دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں صورت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ اڑی لیکن پھر بھی بیعت کی گئی اور حضور علیہ السلام نے اپنے ایک دست مبارک کو حضرت عثمان کا دست مبارک فرمایا ہاتھ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت طلب نہیں کی بلکہ آق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کی جانی سے بیعت لے لی جو کہ کامل الاعتماد ہونے کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ جو بیعت لی جا رہی ہے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ من وعن قبول کریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں حفاظ اور قاری صاحبان کو تعلیم قرآن مجید کیلئے تنخواہ دے کر بٹھایا کہ وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم قرآن سکھاؤ تاکہ لوگ قرآن مجید کی طرف آئیں یہ ایک سسٹم برا ہے سعید عثمان غنی نے بنایا یہ عزت سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عشق رسول بھی کہہ لیجئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی جو ایک وابستگی ہوتی ہے وہ بھی اس میں چھلکتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام پر جس قدر اعتماد تھا غلام بھی غلام تھے جو ہمارے آقا ہیں سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی جو بھی چاہت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتی تھی آپ اس کو اپنی حسب استطاعت پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جیسا کہ یہ گوہ حضور علیہ السلام کے خواہش پر آپ کے محبت میں آپ کے عشق میں پینتیس ہزار درہموں میں خرید کر مسلمانوں پر بفت کر دیا حافظ قبیر رضا تاری عرب شریف کے شہد داران کی ایک مقامی انیورسٹری سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ یا اتبا جل مدنی چینل پر فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں حق کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بینگا سٹوڈنٹ حضرت سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں کون سے ایسے پہلویں جن پر مجھے عمل کرنا چاہیے بینگا سٹوڈنٹ سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک سے سارے وہ پہلو جگہ مسلمان کو لیے جا سکتے ہیں ایک دینی معاملے میں اسلام اور شریعت کے معاملے میں بالخصوص ہمارے سٹوڈنٹس جو طبقہ اس کو چاہیے کہ وہ بڑے پرعظم بنے آپ کا ایک وصف جو ہے وہ آپ کی مشتہدانہ صلاحیت بھی ہے جہاں آپ باہیا ہے جہاں آپ سخی ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد بھی تھے صحابہ اکرام آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے خاص طور پر علم مناسق یعنی حج کے مسائل اور علم فرائض یعنی وراست کے مسائل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ ملکہ حاصلتا ہے پایا حاصلتا ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں اس سے کہی زیادہ فتوحات عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئیں